کرتے ہیں اور آج کا جو پریکٹری سیٹ ہے دوستو وہ ہے ویسو کا بھوگول یعنی ویسو کے بھوگول سے سمجھ دید دوستو یہ بہت ہی امپورٹن کوششن میں آپ کے لئے لکھایا ہوئے تو پہلا کوششن ہے دوستو نین میں کون سا مہا ساگر اسرائیل اور جارڈن کے مدد استید ہے تو دوستو اسرائیل اور جارڈن کے مدد جو مہا ساگر استید ہے اس کا نام ہے بہت ہی پیمس ہے دوستو یہ مرت ساگر تو صحیح آپ سے آپ کا ہو جائے گا دوستو ڈی مرت ساگر مرت ساگر دوستو خارے پانی کی سب سے نچلی جھیل کے نام سے بھی اس کو جانتے ہیں تو یاد رکھئے گا خارے پانی کی سب سے نچلی جھیل بھی آپ کی مرت ساگر ہے کوششن نمبر ٹو گلپ اسٹریم دھارہ کی اتپتی کا اسطحان ہے تو دوستو جو آپ کی گلپ اسٹریم دھارہ اس کی اتپتی کا اسطحان ہے میکسکو کی خاری چونکہ یہ خاری سے نکلتی ہے اسی لئے اس دھارہ کو خاری کی دھارا یا گلپ دھارا کے نام سے جانا جاتا ہے تو صحیح آپسن آپ کا ہو جائے گا ایک وکٹوریا جھیل استث ہے تو دوستو وکٹوریا جھیل آپ کی پوری افریقہ میں استث ہے اور یہ افریقہ کی سب سے بڑی جھیل ہے تو صحیح آپسن ہو جائے گا آپ کا دوستو تھریقہ سی تھریقہ سی پوری افریقہ کوئیسٹن نمبر فور پٹھاری مہادیب کے نام سے کس مہادیب کو جانا جاتا ہے تو پٹھاری مہادیب کے نام سے دوستو جس مہادیب کو جانا جاتا ہے اس کا نام ہے افریقہ تو option c is the right answer یعنی افریقہ مہادیب کو پٹھاری مہادیب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ڈو نیٹس کوئیلہ چھتر میں سے کس دیش میں استثیتہ ہیں تو دوستو ڈو نیٹس جو کوئیلہ چھتر ہے آپ کا وہ استثیتہ ہے یوکرین میں option d is the right answer وہاں کی پرمکہ نے دوستو یہ کوئیلے ڈیوکرین کی 20 موسم سنگٹھن کا کاریال ہے نیمنو میں سے کس شہر میں استیت ہے تو دوستو 20 موسم سنگٹھن کا جو کاریال ہے وہ جنیوہ میں استیت ہے تو صحیح آپ سناپ کا بھی ہو جائے گا اس سے سمبندی تھوڑی سے جان گئی دوستو یہ ہے کہ 23 مارچ کو 20 موسم ویگیان دیوست منایا جاتا ہے تو 20 موسم ویگیان دیوست کس دن منایا جاتا ہے 23 مارچ کو 23 مارچ کوئیسی نمبر 7 پرسک برمولا ترکون کس مہا ساگر میں استیت ہے کافی سنا ہوا ہے نام دوستو آپ زیادہ تر لوگوں آپ کو معلوم ہوگا تو یہ ہے دوستو اتر پسچم اٹلانٹک مہا ساگر جنرلی جو ہے تو اس کا اپسن صحیح اپسن ہو جائے گا دوستو یہاں پر جو انسر دیا ہے اتر اٹلانٹک مہا ساگر دیا ہوا ہے برمونڈا ٹرائنگل دوستو جو سب سے پہلی بار اس کا پتا چلا تھا وہ سولہ سو نو ایسوی میں پتا چلا تھا یعنی سولہ سو نو ایسوی میں چرچہ میں آیا تھا جب وہاں سے گجر رہا ایک انگریجی جہاد تھا جس کا نام تھا دس سی وینچر وہ اچانک گائب ہو گیا تھا تو پہلا جہاد انگریجی جہاد تھا جو گائب ہوا تھا برمونڈا ٹرائنگل میں جس کی جانکاری ہے وہ ہے دس سی وینچر کی سن میں سولہ سو انیس یعنی سکسٹین جیلو نائن میں تو سی وین کا سی اپسن ہو جائے گا دوستو آپ کا اے آگے بڑھتے ہیں کوئیسٹن نمبر ایٹ کی طرف پرتھوی کی ترجیا ماپنے والا سر پرتھم ویدوان نیم میں سے کون تھا تو پرتھوی کی ترجیا ماپنے والا جو دوستو سب سے پہلا بیٹی تھا وہ ہے ایرائشٹو اتھنیج ایرائشٹو اتھنیج جو ہے اپسن ایج درائیٹ انسر ان کے رسے میں دوستو تھوڑی جانکاری ہے کہ یہ یونان کے جو ہے پرآچین دارشنک تھے گھڑی تک گے تھے اور کھگول بک تھے ان کو جو ہے بھوگول کا جنرک بھی کہتے ہیں آگے بڑھتے ہیں کوئیسٹن نمبر نائن مہگی نارٹ ریکھا کن دو دیسوں کے مد استثت ہے تو دوستو مہگی نارٹ ریکھا جو ہے وہ فرانس تتھا جرمنی کے مد استثت ہے تو سہی آسون آپ کا ہو جائے گا سی کوئیسٹن نمبر ٹین جیوگرافی سبد کا پریوگ سر پرتھم کرنے والا بھدوان نم میں سے کون سا ہے تو دوستو یہ اس کا بھی آنسا جو ہوگا وہ ہوگا ایراشٹوست نویز ایراشٹوست نویز کو بھی سامنے دوستو ہم لوگوں نے جیسا پہلے بھی بات کی ہوئے کہ یونان کے جو ہے پرآچین دارشنک گھڑی تک اور کھگول بکتے اور ان کا جو سمیہ تھا دوستو بہت تھا دو سو چھیتر عیسا پور سے لے کر ایک سو چورانوے عیسا پور تو کافی امپورٹن ڈیٹ ہے بہت پرانا ہے دوستو یہ آگے بات کرتے ہیں دوستو کوئیسن نمبر ٹین ٹین ہو گیا ہے کوئیسن نمبر ٹیلیون سنٹ ہلنا نم لکھت میں سے کس مہا ساگر میں استث ہیں تو یہ دوستو استث ہے دچھڑ اٹلانٹنگ مہا ساگر اپسن بی is the right answer بولگا ندی کس مہادیب کی سب سے لمبی ندی ہے بولگا ندی کس مہادیب کی سب سے لمبی ندی ہے تو دوستو یہ یوروب مہادیب کی سب سے لمبی ندی ہے اور جو بولگا ندی اس کی کل لمبائی جو ہے وہ ہے 3530 کلومیٹر تو آپسن ا is the right answer کوئیسن نمبر ٹھارٹین ایسیا کا وحدیس جس کا ایسیا میں لوہ اتپادر میں پرثمج تھانے تو دوستو اس کا جو صحیح افزن ہے وہ ہے آپ کا سی چین چین ایسیا میں ہی نہیں ویسو کا جو ہے سب سے ادھگ لوہ اتپادر دیس ہے اور یہ جب چار دیسوں کی بات کریں لوہ اتپادر میں تو پرثم استان پر آپ کا چین ہے دوسرا استان آپ کا اشٹریلیا ہے تیسرا براجیل کا ہے اور چوتھا بھارت کا ہے تو یاد رکھے کہ بھارت کا چوتھا استان ہے لوہ اتپادر میں تو تھرٹین کا جو صحیح انسر ہے دیٹی دسی چین question number 14 بینولا کے اتپادر میں ویسو میں پرثم استان کس دیس کا ہے تو بینولا کے اتپادر میں جو پرثم استان ہے دوستو ہوا ہے چین کا تو option D is the right answer یعنی لوہے میں بھی جو ہے اتپادر میں چین کا پرثم استان ہے اور بینولے کے اتپادر میں بھی چین کا ہی پرثم استان ہے لال ملٹی کا رنگ لال ہونے کا کارل ہے تو دوستو جو لال ملٹی ہوتی ہے وہ اس کا کلر لال کیوں ہوتا ہے تو اس کا کیا قرارہ نا کیونکہ لال ملٹی میں دوستو لاؤ آکسائیڈ بہت دی ماترہ میں پائے جاتا ہے تو آپسن سی از درائیٹ اینسر لاؤ آکسائیڈ کے قرارہ لال ملٹی کا رنگ لال ہوتا ہے کس پسل کی ایک پریجاد کا نام اس ماؤنی ہے تو اس ماؤنی دوستو یہ جو ہے کپاس کپاس کی ایک پریجادی ہے تو آپسن ڈی از درائیٹ اینسر کوئیسن نمبر سیونٹی جہاں مکہ کی کھیتی سور پرثم کی گئی تو دوستو جو مکہ کی کھیتی کے ساتھ ملتے ہیں سور پرثم وہ میکس کو سے ملتے ہیں جو کہ اُتر ہی ابری کا مے شطی اللہ ہے اوپسن ڈی از درائیٹ اینسر کوئیسن نمبر ایکٹیم ازمیر کی گھاٹی کس پسل کی کھیتی کے لئے پری buryتے ہو تو دوستو ازمیر کی گھاٹی اپیم کی کھیتی کے لئے پریجار اپسن ڈی ایس درائیٹ اینسر کوئیسن نمبر نائنٹیم وہ کونسا یا وہ کونسے گرہ ہیں جن کے اپگرہ نہیں ہیں یعنی آپ کو ان گرہ کے نام بتانا جس کے اپگرہ نہیں ہیں تو ایک بار میں اس کا اپسن پڑھ دیتا ہوں جسے کہ آپ صحیح سے اس کو سو سکے بودھ ایم سکر سکر ایم منگل بودھ ایم منگل یا نیم میں سے کوئی نہیں تو دوستو یاد رکھئے گا دو گرہ ہیں جن کے اپگرہ نہیں ہیں وہ ہیں بودھ اور سکر تو اپسن ایس در رائٹ اینسل پرتوی کی بھو پرپٹی میں سب سے ادھگ ماطرہ میں پایا جانے والا تتو نیم میں سے کونسا ہے تو دوستو پرتوی کی بھو پرپٹی میں سب سے ادھگ ماطرہ میں جو تتو پایا جاتا ہے وہ ہے سلکان تو اپسن سی ایس در رائٹ اینسل آپ لوگوں کی سلکتہ کے لئے دوستو یہاں پر میں نے اینسر سیٹ دی ہوئی ہے آپ لوگو پرپٹی کر کے اس کو ملا سکتے ہیں اور ہاں دوستو دوستو میں پوری ساودھانی رکھتا ہوں کہ جو بھی میں کوئیشن آپ کے لئے لہوں ان کو میں کراس سکھ کرلوں اور صحیح اینسل ہی آپ کو بتائیں پھر بھی دوستو ایسا سمبھ ہوئے کہ مانوی بھول کے قرآن کسی پرشن کا اثر غلط ہو سکتا ہے تو اس کے لئے دوستو یادی مجھے ایسا لگتا ہے پتا چلتا ہے مجھے بعد میں کہ کوئی اینسل غلط ہے تو اس کو میں کمنٹ باکس میں پن کر دیتا ہوں اور پن ہونے کے قرآن وہ آپ کو سب سے اوپر دکھائی دیتا ہے تو آپ سے انرولز رہے گا دوستو کہ جب بھی آپ سارتھا کلاسز یا اونی پریکٹس سیٹ کے ویڈیوز دیکھا کریں تو ایک بار جو ہے کمنٹ باکس میں جا کر جرور چیک کر لیا کریں کہ یہاں پر کوئی جو تو دوستو آج کے ویڈیو میں اس نہیں آئی ہوپ کہ میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا آپ سے میں پھر ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے نمسکر